ہمارا ہے مذہبی علاقہ یہاں پر تصویر کشی مجسمہ سازی ان چیزوں کو کوئی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جانتا جب تالبانائیزیشن تھی تو مجھے اپنے مجسمیں وغیرہ توڑنے پاڑ گئے تھے کیونکہ مجھے دمکیاں ملتی تھی میڈیم تو آل ڈراؤنڈ ہوں میں سارے کام کر رہا ہوں وارٹر کلر آئیل کلر بانٹ ورک کرتا ہوں بوڈ کاروینگ کرتا ہوں فوٹوگرافی کرتا ہوں کیلیگرافی کرتا ہوں ہمارا ہے مذہبی علاقہ یہاں پر تصویر کشی مجسمہ سازی ان چیزوں کو کوئی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جانتا رشتہ دار تو منہ کرنے والے نہیں ہیں ہاں ماں ماری والدہ کہتی تھی کہ یہ گناہ ہے مجسمی بنایا کرو مجسمی بنایا کرو اب والدہ کو کیا پاتا کہ یہ اس دور کی حقیقت اس دور میں ہم کیسے پچھلے زمانے کو ہم کیسے شوق کریں گے محمد انکاسم جو ہم نے بنانا ہو بچوں نئے بچوں کو کیسے ہم بتائیں گے کہ محمد انکاسم کیسے ڈریس ہوتا تھا کس طرح کہ اس کی تلوار ہوتی تھی تو ان تصویروں کے ذریعے ہی پتا چلے گا نئی جنریشن کو کہ ہاں ہوئی اس لیے تو مصوری کو میرے خیال میں ہونا چاہیے لیکن میں تو حیمت نہیں آرہی اپنا شوق بھی پورا کیا ہے تصویریں بھی بنائی ہیں اور یہ ہے کہ جب تالبانائیزیشن تھی تو مجھے اپنے مجسمیں وغیرہ توڑنے پاڑ گئے تھے کیونکہ مجھے دھمکیاں ملتی تھی اور پھر دھمکی تو پھر یوں ہے زندگی بھی جا سکتی ہے دکان بھی تباہ ہو سکتی ہے کچھ بھی ہو سکتا تھا تو میں نے یہ بہت سارے چیزیں توڑ دیئے تھی میں نے اصل میں بہت کم شرکت کی ہے ایوارڈزوں میں کیونکہ ایوارڈ میں چیز بھیجنے کے لیے پہلے سرمایہ یا چاہیے ایک کا دو کا ایک دو ایوارڈوں میں شرکت کی ہے جو میں مجھے مل لیا ہے اٹھانوے میں مجھے ایسے سہدر ایوارڈ مل لیا تھا ابھی دوہزار اٹھارہ جا سترہ تھا اس میں گولجی ایوارڈ میں مجھے مل لیا پرائیڈ اپ پرفارمنس کے حوالے سے تو مجھے برنٹ ورک میں رکھا گیا ہے اس میں کیونکہ میرا برنٹ ورک جو ہے یہ پورے چاروں صوبوں میں بلکہ پاکستان کا کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جس میں میرا یہ کام نانگ آیا ہو اور اسی ہی کو بیسمن آ کر مجھے پرائیڈ اپ پرفارمنس کے لیے نومنیٹ کیا گیا ہے میری بیٹیاں میرا بیٹا میری چند ایک شاگرد ہیں جو بقیادہ مجھ سے سیکھ رہی ہیں جو میں یہاں سیکھاتا ہوں اگر یہ ایک اکیڈمی بن جاتی ہے اس میں گیترنگ بڑھ جاتی ہے حکومت ہمیں سپورٹ کرتی ہے تو انشاءاللہ مجھے ای خان کو آرٹس کو تعریف کروانے میں ہمارا بڑا کردار ہوئے اور یہاں کا ٹیلنٹ انشاءاللہ کسی سے کام نہیں ہے لیرسمیل خان سے میں ہوں رزواناللہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور کمنٹ کریں اور مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ماتی ٹی وی چینل سبسکرائب کریں شکریہ